بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامتھر عباس اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں بہت بہت ایونی مارکٹنگ کے جو سبسکرائبر ہیں جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں پوری دنیا سے ان کو بہت بہت عید مبارک اور میری دعا ہے کہ عید کے بعد نہ صرف انفرادی طور پہ ہم سب کے مالی جانی روحانی ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان میں بہتری آئے بلکہ اس کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی بہتری کے اثار نمودار ہو تاکہ جو 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 بھی کاروبار کر رہے ہیں چاہے وہ پروپٹی کا ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے اس میں بہتری آسکے وہ زیادہ منافع بک ثابت ہو سکیں آج کی ویڈیو جو ہے اس کے تین حصے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے حصے میں ڈیولپمنٹ چارجز کو لے کے لاہور سمارٹ سیٹی کے بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈال دوں دوسرا سب سے امپورٹنٹ حصہ اور موسٹ اویٹڈ نیوز ایت کے بعد جو پرڈکٹس لانچ ہو رہی ہیں وہ کون سی ہوں گی اندازاً اور ان کی پرائس کیا ہوگی اور تیسرا جو ہے ان پرڈکٹس کے لانچ ہونے کے بعد مارکٹ میں کیا سیچویشن ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو ساری کی ساری دیکھنی ہے گوھر سے دیکھنی ہے کچھ ہنڈ سے ایسے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے جس سے آپ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیولپمنٹ چارجز کے اگر بات کریں تو یہ جو دور اس وقت جا رہا ہے اس دور میں جبکہ مہنگائی ایک گلوبل ایشو ہے آپ یوکے میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے میں نے تھوڑی سی ڈسکشن کی لوگوں سے اور تھوڑی ریسرچ کرنے کی بھی کوشش کی میں آپ کو ایک دو پوجیٹ کا حوالہ دوں گا کہ لڈی اے سیٹی جو ہے اس کا اقبال جو سیکٹر اور جنا سیکٹر ہے اس کی پوزیشن ابھی وہ دینے لگے ہیں تو وہاں پہ جو ٹینٹیٹیو ڈیولپمنٹ چارجز وہ لینے لگے ہیں جو ان کے لوٹیز ہیں اس میں پانچ مرلا پہ سولہ لاکھ کہ ڈیولپمنٹ چارجز آنے کے چانسیز ہیں اسی طرح جو دس مرلا یہ میں نے لکھ لیا تھا یہاں پہ اٹھائیس لاکھ ہے ایک کنال پہ چھالیس لاکھ اور دو کنال پہ نائنٹی ٹو لیک کے قریب ڈیولپمنٹ چارجز وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح ڈی اے چے کی اگر ہم بات کریں تو ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو تئیس لاکھ کے پانچ مرلا پہ ڈیولپمنٹ چارجز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں مجھے اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے یہ واقعی صحیح خبر ہے لیکن ایک ہمارے کلائنٹ نے یہ میرے ساتھ شیئر کیا اب کوئسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی ڈیولپمنٹ چارجز کتنے آپ سے چارج کرے گا دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ کوئی لاکھ رپیہ یا سوا لاکھ رپیہ مرلا تو آنے نہیں ہیں یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ پلوٹ بائے کرتے ہیں اور ان کو یہ قیمت بتائی جاتی ہے کہ پانچ مرلا انیس لاکھ کا ہے دس مرلا چونتیس لاکھ کا ہے اور سی اس کی بات کر رہا ہوں یا پچپن لاکھ کا ایک کنال ہے تو ان کے لیے سم ٹائم یہ حیرت کا باعث بھی بنتی ہے بات کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی بعد میں ان کے پلوٹ کے اوپر انکلوڈ ہوں گے کیونکہ جب ڈیلر سے انہوں نے یہ بائنگ کی تھی تو ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ صرف کاؤسٹ آف لینڈ آن لی ہے بہرحال ہماری چونکہ پریکٹس ایسی ہے کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہر کسٹمر کو یہ بات بتائیں کہ یہ جو قیمت آپ پے کر رہے ہیں یہ صرف کاؤسٹ آف لینڈ ہے جبکہ ڈیولپمنٹ چارجز اس میں بعد میں شامل کیے جائیں گے بہت لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز کیوں لیتے ہیں تو ڈیولپمنٹ چارجز جتنا روڈ انفرسٹرکچر یا جتنی فسیلیٹیز آپ کو ملتی ہیں اس کے چارجز تقریباً تمام سوسائٹیز لیتی ہیں نائنٹی پرسنٹ کے قریب سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز سپریٹی لیتی ہیں بہت کم سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ پرائس کے اندر ہی انہوں نے انکلوڈ کی ہوتی ہے بہرحال لاہور سمارٹ سیٹی میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ سپریٹ ہیں اور جن لوگوں کی بیلٹنگ ہو چکی ہے ان کے ڈیولپمنٹ چارجز جس طرح ایورسیز پرائیم سیکٹر اے اور بی جو ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہت جلدی ان کے ڈیولپمنٹ چارجز لگیں گے اور جو بیلٹنگ ابھی تیرہ ماہی کو ہونے لگی ہے یا لوگوں نے پلوٹ سیلٹ کر لی ہیں ان کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی تیرہ ماہی کے بعد جب بیلٹنگ ہو جائے گی تو کچھ عرصہ بعد ان کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی نظر آنا شروع ہوں گے یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو لاہور سمارٹ سیٹی کی کامیابی سے خائف ہیں انہوں نے ایڈیٹنگ فوٹو شاپ یوز کر کے کچھ ڈیولپمنٹ چارجز مارکٹ میں سرکولیٹ کی ہیں میرے تک بھی پہنچے پھر میں نے مینجمنٹ سے ویریفائی کی ہے جو تقریباً ساڑھے بارہ لاگ تھے پانچ مرلے کے اوپر جو مینجمنٹ نے بالکل ڈینائے کی ہے بلکہ جو میمبرشپ نمبر میرے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اس میمبرشپ کے اگینس ڈیولپمنٹ چارجز آلیڈی ان کے پورٹل پہ نظر آ رہے ہیں تو جب میں نے ویریفائی کیا تو وہ میمبرشپ نمبر ایکچولی پانچ مرلے کا رہی تھا بلکہ دس مرلے کا تو جس سے صاف اندازہ ہوا کہ یہ صرف مارکیٹ کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پھلائی جا رہی ہیں تو پلیز اس پہ آپ دھیان نہ دیں ہاں جب واضح کوئی اعلان ہوگا تو آپ اس کے بارے میں ضرور جان سکتے ہیں تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ ایک حقیقت ہیں اور ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں ان کی اماؤنٹ اچھی خاصی ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو منٹلی پرپیر رہنا ہے دوسری بات کہ عید کے بعد کیا آ رہا ہے میں سب سے پہلے تمام ان ڈیلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لاسٹ انٹرویو کو ملک صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس کا ایک حصہ کاٹا جس میں صرف میری آواز ہی آ رہی میری تصویر بھی دکھا دیتے تو کیا بات تھی جس کو وائرل کیا گیا کہ میں نے پوچھا تھا ملک صاحب سے کہ عید کے بعد کیا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ویلاز آ رہے ہیں اور کچھ پلوٹس تو وہ کچھ پلوٹس کیا ہے اس کو لے کے کافی زیادہ مارکٹ میں رومرز جو ہیں وہ آئیں اور پھر میرے سے بھی کافی لوگوں نے کانٹیک کیا کہ سنا ہے دو کنال آ رہا ہے کچھ نے کہا کہ سنا ہے کوئی کمرشل بھی نہیں آ رہے ہیں کچھ نے کہا تین شارعہ پانچ مرلا کے پلوٹس ساڑے تین مرلا کے پلوٹس آ رہے ہیں تو میں یہ ساری ویڈیوز میرے طاقاتی پہ رہی ہیں میں دیکھتا بھی رہا لیکن میں اس پہ اپنے کمنٹس جو ہے وہ میں نے ریزرگ رکھے تھے اب چونکہ عید آ چکی ہے اور عید کے فوراں بعد لانچنگ کے بھی اثار نظر آ رہے ہیں تو جو میری اطلاعات اور میرے اندازہ ہے کہ ایک تو ویلاز جس طرح ملک صاحب نے کہا تھا کہ ویلاز انہوں نے لانچ کرنے ہیں ویلاز لانچ ہوں گے ویلاز کی جو پرائس ہے میں نے میرے سے جب لوگوں نے ڈریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وٹس اپ پہ میں ایکٹیو زیادہ ہوتا ہوں فیس بک کمنٹس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں اگر آپ میرے سے کوئی قویسٹن پوچھنا چاہ رہی ہوتے ہیں تو میرے جو نمبر وٹس اپ پہ دی ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان اور یوکے کا نمبر ہے دونوں پہ میں اویلیبل ہوتا ہوں تو میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ پانچ مرلہ ڈیڑھ کروڑ سے پونے دو کروڑ تک پانچ مرلہ کی پرائس آنے کے چانسز ہیں گو کہ ان کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے لیکن یہ میرا ایک اندازہ ہے مجھے کسی نے مینجمنٹ میں سے کنفرم نہیں کیا میرا یہ ایک اندازہ ہے کہ جس طرح سے کنسٹرکشن کاؤس جو ہے وہ ڈرامیٹکلی بہت زیادہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے تو تقریباً پونے دو کروڑ تک کے پانچ مرلہ کی پرائس آنے کے چانسز ہیں اور سبسکونٹلی باقی جو سائزز ہیں اس کے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھے خاصے پرائس ہو سکتی ہے جو کہ فی زمانہ میرے خیال میں ریزنیبل ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹھیکے داری نظام میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر ایورسیز لوگوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں جو کوالٹی ہے وہ گرا دی جاتی ہے میٹیریل میں بہت سارے فراڈ ہو جاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن ایک پیس طرف مائنڈ ملتا ہے کہ جب ایچ ایرال جیسا گروپ آپ کو خود کنسٹرکٹ کر کے دے گا آپ کا بیلہ اس کے بعد ڈیفرنٹ سائزز ہوں گے پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ابھی بیلٹنگ میں جو میپ پہ سیلیکشن ہوئی تھی تو بہت سارے ایریاز جس میں پانچ سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے ریزر ویریاز تھے وہاں پہ انہوں نے ویلہز لانچ کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہی چار سائزز پہ ویلہ لانچ ہونے کے چانسز ہیں انڈیپینڈنٹ ویلہز اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پلوٹس کے بارے میں تو ساڑھے تین مرلا جو چھوٹا پلوٹ ہے چونکہ ایکانومی ہماری ابھی تھوڑا سٹرگل کر رہی ہے تو جو ساڑھے تین مرلا کا پلوٹ ہے ان کی خبروں میں مجھے صداقت نظر آتی ہے کہ ساڑھے تین مرلا کے جو پلوٹ ہیں وہ آنے کے چانسز ہیں اور کچھ لوگ دو کنال کا بھی پوچھ رہے تھے پر آئی ڈاؤٹ کہ شاید دو کنال کی ابھی نہ لانچ ہوں ساڑھے تین مرلا کی جو چھوٹی انیونٹری ہے وہ لانچ ہوگی پرائس کیا ہوگی پرائس میرے خیال میں اگر ہم کیپٹل سمارٹ سٹی کی ہسٹری کو ذہن میں رکھیں تو پانچ مرلا جو ہیں وہ تقریباً انیس لاکھ سے وہاں پہ بھی لانچ ہوا تھا ساڑھے انیس لاکھ پہ اور پھر جب ساڑھے تین مرلا وہاں پہ لانچ ہوا ہے تو وہ تقریباً پندرہ لاکھ سولہ لاکھ سے لانچ ہوا تھا تو میرا خیال ہے چونکہ ابھی لاہور کی جو لینڈ ہے اس کی بائنگ بھی مہنگی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کے نسبت تو میرا خیال میں اٹھارہ انیس لاکھ سے زیادہ پرائس آنے کے چانسز ہیں ساڑھے تین مرلا پہ اور بات یہی پہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح سے لاہور سمارٹ سٹی کی کامیابی اور اس کی روایت رہی ہے کہ کوئی بھی پرائکٹ اب لانچ ہوتی ہے تو سٹیٹ اوئے وہ پروفٹ پہ جاتی ہے تو جو لوگ بائنگ کرنا چاہتے ہیں ایک تو وہ ٹین پرسنٹ اپنی بوکنگ کی اماؤنٹ تیار رکھیں یعنی کہ اگر یہ انیس لاکھ بھی آتی ہے یا اگر بیس لاکھ ہم کہتے ہیں اگر راؤنڈ فگر کر دیتے ہیں تو اس کے تقریباً دو لاکھ ٹین پرسنٹ بنتا ہے جو آپ کو بوکنگ کے لیے چاہیے اور اس کے اوپر جو پروفٹ ہے وہ کیا ہوگا یہ تو مارکٹ جب اوپن ہوگی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا لیکن میرے خیال میں تقریباً دو ڈھائی لاکھ تک کا پروفٹ جو ہے اس سے مارکٹ سٹارٹ ہونے کے چانسیز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بائنگ کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ کے قریب کے پیسے ہونے چاہیے تاکہ آپ جو پلانڈ بائے کر سکیں یہ میرا ایک مطاعت اندازہ ہے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے باقی ایکچول سیچویشن کیا ہوتی ہے وہ تو جب یہ ریٹس لانچ ہوں گے مارکٹ کس رخ بیٹھے گی وہ تو پھر ہمیں تب ہی اس چیز کا اندازہ ہوگا تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی نئی جو پرڈکٹس آئیں گی اس میں ہو سکتا ہے جیسا ملک صاحب نے بھی کہا تھا کہ ڈاؤن ٹاؤن میں انہوں نے کچھ ریزیڈنشل بیلڈنگز بنانی ہے ان کے اپارٹمنٹس بھی لانچ کریں لیکن شاید وہ اپارٹمنٹس ابھی لانچ نہ کریں کیونکہ ان کا کمپیٹیشن ہو جائے گا ویلہ کے ساتھ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے تھوڑے گیپ کے ساتھ اپارٹمنٹس کو لانچ کر دیا جائے میری اس حوالے سے کوئی ملک صاحب سے بات نہیں ہو سکی ہے یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یا مارکٹ کی انسائٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد یہ چیزیں کس طرح سے بیٹھتی ہیں تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ جب یہ پرڈکٹس لانچ ہوں گی تو مارکٹ میں سیچویشن کیا ہوگی ری سیل مارکٹ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہوگی تو ایک چیز تو ہے جو پرڈکٹ چھوٹی ہوتی ہے اس نے لوگوں کی بائنگ پار زیادہ ہوتی ہے اس کی کس چھوٹی ہوتی ہے لوگوں کا انٹرنس زیادہ ہوتا ہے تو وہ جلدی تیزی سے مال جو ہے بکتا ہے اس کو ریال سٹیٹ مارکٹ میں ٹکٹس کا نام دیتے ہیں کہ چھوٹا ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے سیل ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اس میں کافی ٹریڈنگ کے چانسز ہوں گے لیکن اس پہ ہمیں پانچ مرلہ پہ پھر نظر رکھنی ہوگی کیونکہ پانچ مرلہ جو انیس لاکھ کی فائل ہے اگر یہ تیساڑے تین مرلہ انیس لاکھ پہ آ رہا ہے تو اگر جو پروفٹ ہے اس کے اوپر انیس لاکھ کے اوپر نون بیلٹیڈ کے اوپر آٹھ نو لاکھ رپیہ اور جو بیلٹیڈ پندرہ سولہ لاکھ پہ جا رہا ہے تو یہ امپروو ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو عید کے فوراں بعد تھوڑے سے دن لگتے ہیں نئی پرڈکس کے آنے میں تو یہ بائنگ کا ٹائم ہوگا آپ پانچ مرلہ کی فائل جو ہے اس کو بائنگ کریں اس کی وجہ سے جو ہی ساڑھے تین مرلہ لانچ ہوگا ایک تو ساڑھے تین مرلہ کی جو پروفٹ ہے گو کہ اس میں کم ہوگا لیکن جو انڈ یوزر ہے خاص طور پہ اس کو یہ ایج ہوگا کہ اوورال اس کی جو پلوٹ پرائس ہے وہ کم ہوگی اسی پرائس میں وہ تقریباً کچھ پروفٹ زیادہ دے کہ وہ پانچ مرلہ کے پلوٹ کا مالک بن جاتا ہے جبکہ ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹ پہ جو بیس پرائس ہے وہ تقریباً اس کی اتنی ہی بن جائے گی تو یہ میرا مختصر سا انیلیسز ہے اس کا مطلب ہے کمپیٹیشن ہوگا ایک طرح سے پانچ مرلہ اور ساڑھے تین مرلہ کے درمیان مارکیٹ میں جس کو ساڑھے تین مرلہ دیفینیٹلی ون کرے گا اسپیشلی وہ لوگ جو تھوڑے لو انکم ہیں اور بہت سارے ایسے انویسٹر جو ساڑھے تین مرلہ کو لے کے کچھ ڈیولپمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے یا ریسل کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ لوگ مارکیٹ میں کافی ایکٹیو ہوں گے تو یہ میرا ایک مختصر سا انیلیسز تھا دور سمارٹ سیٹی کو لے کے عید کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور مشینری جو ہے وہ پیک اپ ہو چکی ہے میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ اس کے شارٹس بھی آپ کو دکھا دیں کہ مشینری جو ہے وہ ریسٹنگ موڈ پہ چلی گئی ہے سٹاف جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں تو عید کے بعد تقریباً ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد دوبارہ جب کام رزیم ہوگا تو بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھایا جائے گا ایونی مارکٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو اینوں باریک اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے اس ویڈیو میں کہیں ہیں وہ کس طرح سے عملی طور پر صحیح ثابت ہوتی ہیں یا ان میں کیا ڈیفرنسز آتے ہیں یہ ایک طرح سے انیلیسز ہے لیکن مجھے بھی اشتیاء کرے گا کہ جو میں نے ایک طرح سے اندازہ لگا ہے مارکٹ میں جب ریٹس لانچ ہوتے ہیں تو ان پہ ہماری بات میں کتنی صداقت آتی ہے یا ہماری پرڈکشن جو کتنی ٹھیک ثابت ہوتی ہے میرا نام اتھر رباس ہے اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ